سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس پیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریب نام سے بھی جانا جاتا ہے جو حسنی سادات ہے آٹھ برس کی عمر میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور پندرہ برس کی عمر میں آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا دوستو خوازہ گریب نواز رحم طلعی علیہ کی والدہ محترمہ بیوی ماہ نور رحم طلعی علیہ فرماتی ہیں کہ جس رات مہین الدین پیدا ہوئی تو اس رات میرا پورا گھر نور سے بھر گیا تھا دور دور تک مجھے فرشتوں کی زمان نظر آنے لگی تھی کچھ دیر بعد میری آنکھوں سے یہ نظارہ اچانک سے اوزل ہو گیا اور مجھ پر ایک حیبت تاری ہو گئی اس دوران گیپ سے آواز آئی بیوی تم کیوں پریسان ہو یہ نور میرا ہی تھا میں نے اپنا نور تیرے پھر جند مہین الدین کے دل میں بھر دیا ہے اور اسے دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے اس طرح سے حضرت خوازہ مہین الدین سستی رحمت اللہ علیہ دین اور دنیا سے مالا مال ہو کر ہی پیدا ہوئی یا یوں کہیں کہ آپ پیدایسی ہی ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں تو اس بات میں بھی کوئی سکو گنجائس نہیں ہونی چاہیے مطلب کہ حضرت خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ ایک بہتی بڑے بزرگ اور اللہ کے محبوب ہیں اور آپ کے یہاں پر کی گئی دعا آپ کے وسیلے سے مانگی گئی دعا اللہ کبھی بھی رت نہیں فرماتا ہے یعنی کہ آپ کے یہاں پر ہر ضرورت مند کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے ایک بار بادشاہ اورنگ جیب حضرت خوازہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ کی مزار شریب کو توڑنے کے لیے ازمیر شریب پہنچ گیا وہاں پر جانے کے بعد بادشاہ اورنگ جیب کے ساتھ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں جان کر یقیناً آپ بھی حیران ہو جاؤگی اس لئے آج کے یہاں ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سب سے پہلے اگر آپ کو حضرت خوازہ گریب نواز سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس بھی ہے ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو محمد اورنگ جیب جنہیں عام طور پر اورنگ جیب یا عالم گری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آپ بھارت پر راج کرنے والے چھتے مغل بادشاہ تھے آپ کا ساسن کال سولہ سو اٹھاون سے لے کر سترہ سو سات یعنی کہ جب تک آپ کا انتقال نہیں ہوا تھا تب تک چلا اورنگ جیب نے بھارت پر آدھی صدی سے بھی زیادہ وقت تک راج کیا تھا ایک بار ہندوستان کے بادشاہ اورنگ جیب نے خوازہ اگریب نواز رحم طلعی علیہ کی مزار شریف کو توڑنے کا ارادہ کر لیا اس کے بعد میں جو ہوا اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے دوستو بادشاہ اورنگ جیب کو ولیوں کے متعلق کیاں غلط فہمی ہو گئی تھی کہ مرنے کے بعد اللہ کے ولیوں کو مزاروں میں زندہ کیا جاتا ہے اپنے اس وہم کو دور کرنے کے لیے بادشاہ اورنگ جیب ایک بار حضرت خوازہ گریب نواز رحم طلعی علیہ کی مزار کی زیارت کرنے کے لیے ازمیر شریف تصریف لے گئی جب بادشاہ اورنگ جیب ازمیر شریف پہنچے تو وہاں پر پہنچ کر آپ نے اپنے کاجی سے کہا کہ آپ کہتے ہو کہ گریب نواز اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہیں مگر میں اس بات کو تب ہی مانوں گا جب میں ان کی مزار پر جا کر ان کو سلام پیس کروں تو مزار سے میری سلام کا جواب آنا چاہیے یعنی کہ اگر مجھے میری سلام کا جواب مل گیا تو میں بھی مان جاؤں گا کہ حضرت گریب نواز اللہ کے ولی ہیں لیکن اگر مجھے میری سلام کا جواب نہیں ملا تو میں گریب نواز کی اس مزار شریف کو توڑ دوں گا اتنا کہہ کر پھر اورنگ جیب گریب نواز کی مزار شریف پر پہنچ گئی آپ نے وہاں پر جا کر حاضری دی اس وقت آپ نے دیکھا کہ آپ کے مزار شریف کے اندر ایک اندہ سخس بیٹھا ہوا ہے جو کسی چیز کا انتظار کر رہا تھا یہاں دیکھ کر بادشاہ اورنگ جیب نے اس اندہ سخس سے پوچھا اے سخس یہاں کیا معاملہ ہے تم یہاں پر اس مزار شریف کے اندر کیوں بیٹھی ہو اور تم کسی پریسانی میں کیوں لگ رہی ہو تو یہاں سن کر اس سخس نے بادشاہ اورنگ جیب سے کہا حضرت میں آنکھ سے نابینا ہوں یعنی کہ میں ایک اندہ انسان ہوں اور کافی دنوں سے میں یہاں پر یعنی کہ حضرت خوضہ گریب نواز رحمت اللہ علیہ سے دعا کر رہا ہوں کہ ان کے وسیلے سے اللہ میری آنکھوں کی روشنی واپس کر دی لیکن ابھی تک مجھے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا ہے میں کافی عرصے سے یہاں پر حاضری دے رہا ہوں اور یہاں پر رو رو کر دعائی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے ولی کے صدقے سے میری آنکھوں میں روشنی مجھے عطا کر دی مگر آج تک مجھے میری بینائی نہیں ملی یعنی کہ آج تک مجھے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا آج تک میری کوئی بھی حاضری اور میری کوئی بھی دعا یہاں پر قبول نہیں ہوئی ہے اس سکس کی یہاں بات سن کر بادشاہ اورنگ جیب نے کہا اے سکس میں اب اس مزار شریف پر سلام پیش کرنے جا رہا ہوں جب تک میں حاضری دیکھ کر واپس یہاں پر نہ آ جاؤں تب تک اگر تمہاری آنکھوں کی روشنی تجھے نہیں ملی تو میں واپس آ کر تلوار سے تیری گردن اڑا دوں گا اتنا سننا تھا وہ اندہ سکس اب اور بھی زیادہ پریسان ہو گیا اب وہ اور بھی زیادہ گمگین ہو گیا اب وہ اندہ سکس سوچنے لگا کہ اب تک تو میری آنکھوں کی روشنی ہی نہیں تھی لیکن اب تو میری گردن کی بھی باری آ گئی ہے یعنی کہ اب تو مجھے مار بھی دیا جائے گا بادشاہ اورنگ جیب کی ہے بات سن کر وہ اندہ سکس پریسانی کی عالم میں سوچنے لگا کہ اب تک تو میں صرف آنکھوں کی وجہ سے ہی پریسان تھا میں اس بات سے ہی پریسان تھا کہ میری آنکھوں میں روشنی نہیں ہے میں اندہ ہوں لیکن اب تو بادشاہ نے میری گردن ہی اڑا دینے کی بات کہہ دی ہے اب تو میرا یہاں پر بسنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے بس یہی بات سوچ سوچ کر اس اندہ آدمی نے جور جور سے اور رو رو کر تڑپ تڑپ کر حضرت خواجہ گریم نواز رحمت اللہ علیہ سے پریاد کرنے لگا رو رو کر آپ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اب ادھر بادشاہ اورنگ جیب خواجہ گریم نواز کی مزار شریف پر پہنچی اور آپ نے جا کر سلام پیس کیا یعنی کہ بادشاہ اورنگ جیب نے جا کر مزار شریف پر پہلے سلام کیا مگر مزار شریف سے سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا یہاں دیکھ کر بادشاہ اورنگ جیب نے ایک بار پھر سے سلام کیا مگر دوسری بار بھی مزار شریف سے سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا اسی طرح سے پھر آپ نے تیسری مرتبہ مزار شریف پر سلام پیس کیا مگر تیسری بار بھی سلام کا کوئی بھی جواب نہیں آیا مگر پھر بادشاہ اورنگ جیب نے چوتھی مرتبہ مزار شریف کے اندر جا کر سلام پیس کیا تو اندر سے سلام کا جواب آ گیا یعنی کہ مزار شریف کے اندر سلام پیس کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جب بادشاہ اورنگ جیب نے پہلی بار مزار شریف کے اندر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا تو اس پر مجار شریف کے اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا پھر دوسری مرتبہ بھی جب آپ نے ایسا ہی کہا تو پھر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا لیکن پھر جب تیسری مرتبہ بادشاہ اورنگ جیب نے مجار شریف پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا تو مجار شریف کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو پھر مجار شریف کے اندر سے آواز آئی اے بادشاہ اورنگ جیب دوبارہ ایسی جد کبھی مت کرنا کیلئے عرصِ الہی پر چلا گیا تھا اس وجہ سے میں تمہارے سلام کا جواب دینے میں تھوڑی مجھ کو دیری ہو گئی سبحان اللہ دوستو بادشاہ اورنگ جیب نے جب حضرت خوازہ گریم نواز رحم طلعی علیہ کی کرامات دیکھی تو آپ نے آپ کے مجار شریف کو توڑنے کا ارادہ فوراں ہی بدل دیا اور وہی پر آپ کے مجار شریف پر گھٹنوں کے بل بیٹ گئی اور آپ سے معافی مانگنے لگے اس کے بعد آپ رحم طلعی علیہ کی اس کرامات کو دیکھنے کے بعد آپ خود بھی اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بنے حضرت خوازہ گریم نواز رحم طلعی علیہ کا وصال چھے رجب 633 عجری یعنی کہ 16 مارس 1236 کو 97 برس کی عمر میں ہوا آپ کا مجار شریف راجستان کے عزمیر شہر میں موجود ہے آپ کی وصال کے بعد بھی آپ کا فیض اور کرامات جاری ہے آپ کے مجار پر حاجر ہونے والوں اور آپ کے وسیلے سے دعا مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر نیک جائز اور ان کی ہر مراد کو عطا کرتا ہے یعنی کہ ہر مراد ان کی پوری کرتا ہے یعنی کہ آپ کی مجار پر حاجر دینے والوں کی ہر جائز دعا قبول ہوتی ہے تو دوستو یہ سیان ہوتی ہے اللہ کے نیک اور پہنچے ہوئے ولیوں کی یعنی کہ یہ واقعہ ہونا تھا کہ بادشاہ اورنگ جے پھر خود بھی اللہ کے ایک بہت بڑے ولی بن گئی جنہوں نے پھر ایک کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے فتوائی عالم گری جس کو اسلام کے قانون کو دیکھ کر لکھی گئی ہے جو اسلام کے متعلق ہر طرح کے فتوے دیتی ہے اور آج بڑے بڑے مسائل اسی کتاب سے ہی حل ہوتی ہیں